تو اے ایف این ایس ریکمینڈڈ کھنڈیڈر کی میں ایکسپیئنس شیئر کرنا چاہوں گی جو کل ان کی انٹرویو تھی 23 دسمبر 2021 پر ان کی انٹرویو ہوئی ہے اور یہ کراچی سنٹر میں بات کر رہی ہوں تو چلے ان کے ایکسپیئنس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ کہہ رہی کہ ٹوٹل کھنڈیڈر 25 تھے 10 ہیدراباد سے تھے اور 15 کراچی سے تھے اور یہاں یہ کہہ رہی کہ ہمیں کراچی آرمی سیلیکشن اینڈ ریگروپمنٹ سنٹر بلایا گیا پھر وہاں سے ہمیں ملیر کینٹ لے جایا گیا اور 25 کنڈیڈر میں سے ایک کنڈیڈر جو تھی وہ ایپسنٹ تھی اور پھر اٹینڈنس اور اوریجنل ڈکمنٹ چیک کرنے کے بعد ہمیں انٹرویو کے لیے بتایا گیا ویڈ کرنے کے لیے اور پھر انٹرویو سٹارٹ ہو گئی ہم سب کنڈیڈر کا انٹرویو 10 to 15 منٹس کا ہی تھا اور پھر یہ اپنے بتا رہی ہے کہ میں انٹرویو ہوئی اور پھر وہاں پر دو آفیس بیٹھے تھے انٹرویو روم میں اور 6 to 7 آفیسر جو تھے وہ لائف تھے مطلب سکرین پر آپ کو صرف دکھائی دیں گے اور اس میں سے 3 مل تھے اور 4 فیمیل آفیسرز تھی پھر دوا سلام کے بعد انٹرویو سٹارٹ ہو گئی پھر یہاں پر جس لینگویج میں سوال لکھو اس لینگویج میں ان سے پوچھا گیا اور دو انگلز پھر یہاں سے انٹروڈکشن انٹرویو سیور سیلف تو فیملی ڈیٹیل کے بارے میں پوچھا فادر پروفیشنز سیمبلنگ سٹیٹس انڈیٹیل فادر پروفیشنز یہ تو موسٹلی پوچھا جاتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اور پھر یہ کہہ رہی کہ ایک سوال سے یہ بھی پوچھا گیا کہ why do you want to join پاک آرمی as a nurse تو ایک ہی سوال یہ تھا اور دوسرا پاکستان بنانے میں تین موسٹ فیمس سخصیات کا نام بتائے جو انہوں نے بتایا قائد یعظم علامہ مائک پال ایم سر سید احمد خان پھر تھرڈ نمبر قویسٹن ہے آپ اپنے ایریا کی مشہور چیز بتائے وہ اس نے بتا دیا اور پھر انہوں نے ایک ہسٹوریلی کل پریس کے بارے میں دو تین سوالات مزید پوچھے پھر اکیڈمک میں یہ فور قویسٹن تھے جو ان سے پوچھے گئے تھے اور پھر یہاں یہ کہہ رہی کہ مجھے ایک فیمل آفیسرز نے یہ سوال پوچھا کہ میں اگر آپ کو کٹا یا گل گل بھیجو تو آپ چھاؤ گی تو اس نے کہا کہ میں نے یس شور میں جواب دے دیا اور پھر انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور مجھے تینک یو اور یو کین گو مطلب آپ جا سکتی ہے اور پس یہاں تک ان کی انٹرویو دی پھر یہ کہہ رہی کہ میرے ساتھ جو اور کنڈیڈرز تھے تو ان سے یہ پوچھے گئے تھے ٹریننگ کے دوران شادی اللہ ہونے ہوتے اگر آپ کے لئے اچھا رشتہ ہے تو آپ کیا کروگی ایک سوال یہ تھا اور کنی فنکشن اینڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم کے بارے میں ایک سے پوچھا تھا اگر آپ کو ہم سیلیکٹ نہ کرے تو آپ کیا کرے گی ابھی ایک ڈراما آیا ہے ان کا نام بتائے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتایا ہے کہ اس ڈراما کا نام آپ کو پتا ہونا چاہیے اور جو ایک ہینکار جو موئی بینی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے نیم آپ کو پتا ہونا چاہیے توڑا سا بیگراؤنڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور پھر نیکس قویسن یہ تھا سندھ کا نام سندھ اور پنجاب کا نام پنجاب کیوں ہے ہو بھی سے ریلیٹڈ کچھ ہی کنڈیڈیر سے پوچھا تو یہ بس اکھل کی انٹرویو میں جو questions ہوئے تھے یہ ہے اور پھر یہ کہہ رہے کہ ہم 24 کنڈیڈیر سے جس میں سے 22 کی انٹرویو کلیر ہو گئی تھی اور دو رہ گئے تھے اور ایک کھل 79% تھی ان کی FSC میں اور جو بھاگی تھے ان کے 85% مارکس تھے تو بس یہی تا آج کی ویڈیو میں اور انشاءاللہ آگے جتنے بھی انٹرویوز ہوتے رہیں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور لاس میں ایک بات یہ میں بتا دوں کہ ملتان سنتر سے جو کنڈیڈیر سے ان کی انٹرویو کا سٹارٹ ہو چکی ہے تو بس میرے سب کے لئے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائیں آمین شکریہ